شاروک خان نے گاؤتم گمیر کو جب ایک بلانگ چیک دیا تھا یہ کہتے ہوئے کہ تم دس سال کے لیے کے کیار کے ساتھ آ کے جڑ جاؤ تب شاید شاروک خان نے اور نہ ہی گاؤتم گمیر نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ایک سال کے بعد ہی یہ رشتہ ٹوٹ جائے دراصل اس سمیت جو افواہیں چل رہی ہیں بازار میں اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں موجودہ اس پورے سیناریو کو لے کر کہ گاؤتم گمیر ٹیم انڈیا کے کوچ بن سکتے ہیں اس بیچ میں ایک بہت بڑا ڈیولپنٹ ہوا ہے اور یہ بات پتا چلیئے کہ بھئی ٹوٹل دس سال کے لیے شاروک خان اور گاؤتم گمیر کے بیچ میں بات چیت ہوئی دراصل گاؤتم گمیر کے بارے میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک بڑیہ کرکیٹر رہے ہیں بڑے کرکیٹر رہے ہیں دوزار ساتھ دوزار گیارہ کے ورلڈ کپ جو جیتی تھی ٹیم انڈیا اس کا وہ حصہ رہے تھے دوزار بارہ دوزار چودہ میں انہوں نے کےکی آر کو بھی آئی پیل کا چیمپین منایا ہے ایسے میں بڑا سوال اب یہ اٹھ رہا ہے کہ جو افواہوں کا بازار چل رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ گاؤتم گمیر جو ہے ان کو ٹیم انڈیا کا کوچ بنایا جا سکتا ہے ستائیس مہی مطلب کل کی جو تاریخ ہے وہ آخری ڈیٹ ہے اپلیگیشنز دینے کی اور اس سب چیزوں کے بیچ میں یہ ایک بڑی بات ہے کہ اگر گمبیر کو ٹیم انڈیا کا کوچ بنایا جاتا ہے تو کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرس کا ایک کلوز آ جائے گا اس قارن سے گمبیر کے ساتھ میں اپنے بانڈ کو رکھنے ہی پائیں گے ان کو وہ بانڈ ٹوڑنا پڑے گا اور یہ ہم سب دیکھی رہے ہیں کہ اس بار جب سے کولکاتا کے ساتھ میں گودہ ہمیر جڑے ہیں تب سے کولکاتا کی جو پرفارمنس ہے وہ کتنی زیادہ شاندار تاریخ ہے سدری آپ ملعب بات کر لیے ابھی تک کل میں لاکر تین ہی میچ کولکاتا اسکولر ٹورنامنٹ میں ہاری تو ایسے میں کولکاتا بھی نہیں چاہے گی کہ بھئی ان کا منٹر ان کے ہاتھ سے ایسے چلا جائے گاؤتم گمبیر کا پوائنٹ اوی سے بات کریں تو انڈین ٹیم کو کوچ کرنا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے بہت بڑی بات تو اس چیز کو میں سوچتا ہوں شاید گمبیر بھی مسنے ہی کرنا چاہیں گے اور بات بہت ہی آجاتی ہے کہ شارو خان کے ساتھ میں جس طرح کے ریلیشنز ہیں وہ ریلیشن کہیں نہ کہیں کافی زیادہ شاندار ہیں تو ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کافی ساری چیزیں ہیں دراصل یہاں پر پورا سینائریو کچھ یوں ہے کہ ٹیم انڈیا کے کوچ کو لے کر اس سمیں بات چیز چل رہی ہے رگی پونٹنگ اور جسٹن لینگر نے اپنے بیان دیئے تھے کہ بھئی ہم کوچنگ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ایسی کنڈیشنز ہیں تو جائشا کے طرف سے بیان آیا کہ بھئی ہم نے تو کسی کو بھی کانٹاک نہیں کیا لیکن جب ہم گمبیر کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیم انڈیا کی 2007 اور 2011 کی جو ورلڈ کا وجہ تھا ٹیم تھی اس کے حصہ تھے 2012-2014 میں انہوں نے کے گیار کو بھی جتوایا تو ایک پلیئر کے طور پر گوتم گمبیر کا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی بڑا ہے کافی واسٹ ہے اور اس ایکسپیرینس کا جو پورا پورا فائدہ ہے وہ اس ٹیم کو ملتا ہی ہے جس کے بھی وہ منٹر مونتے ہیں مطلب لاست 2022-2023 کی اگر ہم لوگ بات کریں تو وہ لکنہ سپر ڈینجز کے ساتھ نہ جڑے ہوئے تھے منٹر کے روپ میں اور اس ٹیم نے پلی آف کے لیے دونوں بار کوالیفائی کیا اب دیکھئے پلی آف کے لیے کوالیفائی کرنے سے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیم نے بہت اچھا کھیلا کیونکہ اس بار کی اگر ہم بات کریں تو بھئی ہے ٹیم نے کتنا برا کھیلا یہ ہم نے دیکھا ہے تو ایک منٹر سے کتنا بڑا انتر پڑ سکتا ہے یہ کلیئر پلس کولکاتا کے ٹیم بھی پچھلے کچھ سالوں میں بہت اچھا نہیں کھیلی ہے بھٹ اس بار کی سیزن میں اگر ہم لوگ بات کریں تو کولکاتا نے ایک بڑی اپردشن کر کے دکھایا ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ ایک ٹیم کے طور پر وہ کتنی زیادہ سٹرونگ ہیں تو ایسے میں اس کا جو کریڈٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں گوتم گمبیر کو جانے لگا ہے شریعہ سیر حالاک اس ٹیم کے کپتان ہے بھٹ لوگ زیادہ تر بات گمبیر کئی بارے میں کرتے ہیں تو ایسے میں جب ٹیم انڈیا کی کوچنگ کا آفر گمبیر کے پاس میں آیا تو اویسی بات ہے یہ دنیا کی سب سے ریپیٹیٹر ٹیم کی کپتان ہونے جیسا ہی ہے کہ بھئی یہ آپ کے ہاتھ میں ٹیم کی کمان ہوگی گوتم گمبیر ویسے بھی ایک بہت شاندار کھلاڑی ہیں اور اسی بیچ میں کہا جا رہا ہے کہ 26 تاریخ کو چیننہی میں جب فائنل ہونے والا ہے اس فائنل کے بعد میں بیسی سی آئی کے جو اوفیشلز ہیں وہ میٹنگ کرنے والے ہیں گمبیر سے دراصل اس پورے معاملے میں ایک بات ہی آئی تھی سامنے گمبیر نے اوفیشلز سے کہا ہے کہ وہ اس پورے معاملے میں مطلب ٹیم انڈیا کے ہیڈ کوچ بننے کے پورے سیناریو میں تب تک اپلائے نہیں کریں گے جب تک کہ ان کو اس بات کا ایشورنس نہیں دے دیا جاتا کہ بھئی ہم آپ کو ہی کوچ بنائیں گے مطلب گمبیر یہ نہیں چاہتے کہ بھئی کل کو میں اپلائی کروں اور پھر دیرے سے پتہ سالے کہ بھئی آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ رجیکٹ ہو گئی اس سے پورٹفولیو خراب ہوتا ہے ابویسی بات تو گمبیر اس چیز کو لے کر بہت زیادہ کلیر ہے اب کل اگر اوفیشلز کی میٹنگ ہوتی ہے تو ابویسی بات ہے یہ چیز اور بھی زیادہ کلیر ہو پائے گی کیا کچھ ماجرہ ہے ان دونوں کے بیچے بیٹھ رہا ہے جیسے کے کے بارے میں اگر میں بات کروں تو کے 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 دس سال کا ایگریمنٹ ہوا ہے اور یہ ایگریمنٹ شاروک خان کی موجودگی میں ہوا ہے شاروک خان نے ہی گمبیر کو بولا تھا کہ بھئی آپ دس سال کے لیے آکے ہماری کولکاتا کے ساتھ جڑیے اور آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہم اتنا پیسہ دیں گے بلینک چیک دے دیا تھا شاروک خان کی طرف سے گمبیر کو تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں اور اسی لیے اگر ٹیم انڈیا کے ہیٹ کچھ بننے کی باری گمبیر کے ساتھ آتی ہے تو ان کو شاروک خان سے بھی اس میٹر میں باتچیت کرنی پڑے گی اب فیلحال اگر ہم بات کریں تو گمبیر کا جو ریکارڈ ہے وہ ایزا میں انٹر بھی کافی اچھا رہا ہے پہلے لکنوں کے ساتھ میں اور اب کے کیار کے ساتھ میں بڑ دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں کیا ڈیولیپنٹ ہوتا ہے کیونکہ شاروک خان اور کے کیار ایک بہت بڑی چیز ہیں گمبیر خود کے لیے کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ اس بارے میں کمنٹ کریں گے ضرور بتائیے گا